اگر کپتان گرفتار ہوا تو اسی وقت پورے پاکستان میں جب آپ کو بری خبر دے رہا ہو بنی گالا کے راستے میں یہ ایک ایسا ہوفرہ کھیل شروع ہو گیا جو پاکستان کی سیاست میں آج سے پہلے نہیں شروع ہوا تھا میں یہ آپ کو بتا دوں کہ آنے والے دن انتہائی حساس اور اہم ترین دن ہیں بڑا پر جوش نظر آ رہا ہے کپتان ابھی اپنے حکمت عملی تبدیل کر لی ہے کپتان اب اس حکومت کو تھکانے کا فیصلہ کر چکا ہے اکتر افراد ہیں جن کی لسٹ بان چکی ہے کہ ان اکتر افراد کو مختلی مقدمات میں گرفتار کرنا ہے چلے میں آپ کو بری خبر دے دوں وہ حبر جو حکومت کے باس نہیں ہے وہ حبر جس کا سب کو انتظار تھا کپتان وہ فیصلہ کر چکے ہیں جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتے حکومت نے تیرہ چونکیاں عمران خان کے خوالے سے دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پیس کیجئے تاکہ آپ ہر ویڈیو سے باخبر رہ سکیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ السیدی یا رسول اللہ السلام علیکہ السیدی یا حبی اللہ تمام سننے والوں کو میرا سلام میرا نظیم آج آپ کو دیتے ہیں بری خبر بری خبر یہ ہے کہ حکومت اور تحریک انصاف دونوں اپنے اپنی جگہ پر اہم ترین فیصلے کر چکے ہیں حکومت فیصلہ کر چکی ہے کہ ہر صورت میں عمران خان کو اسلام آباد نہیں پہنچنے دینا ہر صورت میں عمران خان کو گرفتہ نظر بند نہل کرنا ہے بنی گالا کے راستوں میں اس وقت حکومتی انٹیلیجنس کی تیرہ چونکیاں غیر علانیہ قائم ہو چکی ہیں یہ باپ کو بری خبر دے رہا ہو بنی گالا کے راستے میں حکومت نے تیرہ چونکیاں عمران خان کے خوالے سے حکومتی انٹیلیجنس کی قائم ہو چکی ہیں اور ان تیرہ چونکیوں میں جو لوگ موجود ہیں ان سب کا تعلق ایک انٹیلیجنس سیور انٹیلیجنس ادارے سے ہے اور ساتھ آپ کو ایک اور بری خبر دے بنی گالا کے راستے میں رشتہ چار ہفتوں سے کام جاری تھا گیارہ سے زائد مکانات ایسے ہیں جو قرائم رینڈ پر حکومت نے حاصل کی ہیں ان مکانات میں رہنے والے سرکاری افراد ہیں یا پرائیویٹ کسی سیاسی جواز سے تعلق رکھتے ہیں یا کسی سیول ہفیہ دارے سے یہ نہیں کہا جا سکتا لیکن ان گیارہ گروں کے اندر لوگوں کو بسا دیا گیا ہے یہ کس مقصد کے لیے عمران خان کی گرفتاری کے لیے عمران خان کی جسوسی کے لیے عمران خان پر حملے کے لیے یا اس وقت جب تحریک انصاف کے کارکن عمران خان کی حفاظت کے لیے جائیں گے تو ان کے اندر داخل ہو کر گھر برک کرنے کے لیے حد تحریک انصاف کے کارکن بن کر پولیس پر حملہ یا قانون نفست کرنے والے داروں پر حملہ کرنے کے لیے یہ بقیدہ یہ گھر گیارہ مکانات وہاں پر رینڈ پر لیے جس کی نشاندہی آنے والے دنوں میں آپ کو ہو جائے یہ ایک ایسا حفرہ کھیل شروع ہو گیا جو پاکستان کی سیاست میں آج سے پہلے نہیں شروع ہوا تھا اب اسلام آباد کے اندر انٹری اسلام آباد کا شنادکار دکھا کر ہوگی اسلام آباد کے اندر داخلہ ناممکن بنا دیا گیا ہے اسلام آباد کے لوگ ہی جا سکتے ہیں مگر دوسرے طرف کپتان بھی بڑا پور امید بڑا تسلی سے بڑا پور جوش نظر آ رہا ہے کپتان ابھی اپنے حکمت عملی تبدیل کر لی ہے کپتان اب اس حکومت کو تھکانے کا فیصلہ کر چکا ہے فوری ایکشن کی بجائے وہ اعلان جو گیارہ یا بارہ ربیل اول کی رات کو ہونا تھا وہ اعلان جو دس یا نو تاریخ کو ہونا تھا شاید اب وہ اعلان بارہ یا تیرہ تاریخ کو اور کپتان ایسی حکمت عملی بنا رہا ہے کہ حکومت ہر روز سمجھے کہ آج جلوس آ رہا ہے آج کپتان اعلان کرے گا لیکن کپتان اس وقت اعلان کرے گا جب حکومت تھک جائے گی میرے پاس جو انفارمیشن ہے حکومت اس حوالے سے حکومت نے بڑے اہم ترین اپنے ذرائع استعمال کر کے عمران خان کے اردگرد ایک جال بچھا رکھا ہے وہ جال جو عمران خان سے کے انفارمیشن حاصل کرنے کے لئے ہے مگر کوئی ایک انفارمیشن بھی ابھی تک حکومت کو درست نہیں مل سکتا اب حکومت عمران خان کے خلاف ایک ہر باستعمال کر رہی ہے اس کے قریب ترین ساتھیوں کو گرفتار کرنا ان سے کوئی نہ کوئی ایسا بیان دلوانا کہ جس سے عمران کے خلاف کوئی ایک نیا محاذ کھرا کیا جا سکے عمران کی گرفتاری عمران کی ناہلی یا عمران کو سیاست سے دور کیا جا سکے میرے پاس اطلاع یہ ہے اس وقت تک سیونٹی ون یعنی اکتر لوگ ہیں جن کے لسٹ بن چکی ہے یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں اکتر افراد ہیں جن کی لسٹ بن چکی ہے کہ ان اکتر افراد کو مختلی مقدمات میں گرفتار کرنا ہے جبکہ تحریک انصاف آج کسی وقت بھی ایک اپنی قانونی پٹیشن دائر کر سکتی ہے ان گرفتاریوں کے خلاف اور جب وہ پٹیشن دائر ہو جاتی ہے اور تحریک انصاف کو پھر عدالت سے رریف بل جاتا ہے قانونی طور پر تو اس کے بعد تحریک انصاف اپنی نئی حکمت عملی کے تحت ایک برپور احتجاج کرنے کا فیصلہ کرے گی چلے میں آپ کو بری خبر دے دوں وہ حبر جو حکومت کے عباس نہیں ہے وہ حبر جس کا سب کو انتظار تھا کپتان وہ فیصلہ کر چکے ہیں جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتے حکومت یہ چاہتی ہے کہ ہم کپتان کو اسلام آباد کے اندر داخل نہیں ہونے دیں گے کپتان یہ حکمت عملی بنا چکے ہیں کہ ایک طرف کپتان اسلام آباد کے اندر محاص بنائیں گے تو دوسری طرف کپتان کی ٹیمیں اسلام آباد کے باہر اتنی بڑی تعداد میں وجود ہوں گی کہ حکمران اسلام آباد سے باگنا بھی چاہیں گے نکلنا بھی چاہیں گے تو اسلام آباد سے باہر نہیں نکل سکتے یعنی وہ لڑائی جسے ہم شترنج کی چال کہتے ہیں کہ چاروں شانوں کسی کو چک کر دینا یہ سیم سیاست کے کھلاری سیاست کے پہلوان اسی کھارے میں اتر چکے ہیں اب پاکستان کے اندر پہلی دفعہ یہ ہو رہا ہے کہ تحریک انصاف اور پی ڈی ایم آمنے سامنے ہو کر فیصلہ کن محاص پر فیصلہ کن جنگ لننے جا رہے ہیں اب اس میں جیتا کون ہے ہارتا کون ہے جیت کس کی ہوگی خار کس کی ہوگی فتح کس کو ملے گی کس کس کو ملے گی اس کا فیصلہ بھی آنے والے چار سے پانچ دن میں ہو جائے اور چلتے چلتے آپ کو ایک بری خبر دے دوں میں یہ آپ کو بتا دوں کہ آنے والے دن انتہائی حساس اور اہم ترین دن ہیں اور کپتان ایک اور خبر دے دوں کپتان آج کے دن تک یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ وہ اسلام آباد مارچ کرتے ہیں تو کپتان کے پی کے سے نہیں اس دفعہ مارچ کا آغاز پنجاب سے اب کپتان نے کس دن پنجاب سے مارچ کا آغاز کرنا ہے اور دوسری آپ کو بری خبر دے دوں اگر کپتان گرفتار ہوا تو اسی وقت پورے پاکستان میں گرفتاریوں کا سلسلہ جیل برو تحریک شروع ہو جائے گی اور اس کے لیے اتنی بری لسٹ موجود ہے جس کا کوئی سوچ نہیں سکتا تو آنے والے دن بری حساس اور پاکستان کی سیاست کے رخ کا تین کرنے والے ہیں لیکن ایک خبر دوں آنے والے دن کپتان کے آگے کیا ہوگا انشاءاللہ دوبارہ ملیں گے دوبارہ آپ کو بری خبر دیں گے جازت دیجئے دوبارہ